ڈی ورلڈ کب قومی سکوٹ کا اعلان بابر آزم کپتان ہوں گے پندرہ رکنی سکوٹ میں شاداب خان، آصف علی، حیدر علی، حارس روپ اور افتقار احمد شامل، شاہین شاہ، نسیم شاہ اور خوشدل شاہ بھی پندرہ رکنی سکوٹ کا حصہ شنگاہی تاون تنظیم کا اشلاس، وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر اسبکستان میں موجود ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات دو طرفہ تاون اور باہیمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے کچھ دیر قبل روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے بھی ملاقات کی تھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سونگر کرایا ہے تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سونگر تو جس نے کرایا ہے کرایا ہے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ امران خان کا جو لادلہ پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو امران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں امران خان کا مسئلہ حل کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں مریم نواز کی سربراہ تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا اداروں کا اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر اصولی موقف پر قائم ہوں خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیوں پر دہشتگردی کا کیس امران خان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں مقدمہ خارج کرنے کی درخواست عدالت نے جی آئی ٹی کو پیر تک محلت دے دی چیف جسس نے کہا جی آئی ٹی میٹنگ کر کے بتائے کیا یہ دہشتگردی کا کیس بنتا ہے کوئی آئی جی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر سے ڈر جائے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس سلطھان وقت ہائی کورٹ نے شہباز گل کی زمانت منظور کر لی چیف جسس اتھرمنلہ نے مارکس دیئے بیان کا ٹرانسکرپ بتاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نفرت کس حد تک بڑھا دی کیا آئین کے مطابق فوج کو سیاست میں ملوث کیا جا سکتا ہے اور لاہور میں صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش کا تین روزہ ارس مزار پر چادر چڑھائی گئی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں موسیقی